وقت نے پھر سے دہر آئے ہیں رومانی دنیا کے پسانے حسن وہی ہے عشق وہی ہے سازنے نغمے ہیں پرانے ان میں دلوں کی سرگوشی ہے آنکھوں کے کچھ خواب سہانے یوں لگتا ہے لوٹائے ہیں بیٹے نمہیں گزرے زمانے رومانی دنیا رومانی دنیا خدا کرے تمہارے بہنوں کا گھر جلد ہی بچ جائے سوریہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے نام نام بتلو اس کا مبارکو 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 آگے بڑھئیے نا اجازت ہے آرے چناب عزید صاحب نے دل لگا کر سکھایا اور ہماری نسلین نے دل لگا کر سکھایا آرے بھائی میں بخاری نہیں ہوں ایک بندہ سے بڑکی کا باپ ہوں اپنی لڑکی کو ڈھونٹا آپ کی دعا سے بندے نے نوکری جوائن کر لی ہیں سچ یہ تو کوئی نہیں ہے لیکن یہی پر تکھے وہ سوریہ کے اندی روگر رہی چلو بیٹے چل کے سو جا بہت رات ہو گئی میں آپ آکے ساتھ ہی سو گے ٹپ mezید ٹپ Mäd زاINS ٹپ ‹andra ٹپ 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 ٹ comun لازو چپو جا بڑا میں آرے ہوں سب تک جا بڑا آپ آپ مُن نیک خان صاحب ہیں اممہ کا کفن دفن سب اینی کی مہربانی سے ہوا ہے اجانتا ہوں کہ تم لوگوں پر پہلے سے ہی کافی مہربان ہیں بھئی آخر اپنے ہی اپنوں کے کام آتے ہیں ان کی تاریف سامنے پڑا اس میں رہتے ہیں ابھی جو سلطانہ آپا اور نسفین بھا جی آکے بیٹھی تھی ان کے بھائی ہیں امسی طاقے بھین امسی طاقے بھین میں کا تیچر بھی ہوں پر خیر خوابی آپ نا ہوتے تو نجانے کیا ہوتا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں کہاں جا رہے ہیں آپ ابھی تو آئے ہیں تو پل کے لئے تو بیٹھے مجھے آپ سے کچھ بات کرنے ہیں خان صاحب آپ تھک گئے ہوں گے آپ اپنے گھر جا کر آرام کیجئے اور ہاں بہت بہت شکریہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں اپنا خیال رکھنا اور ہاں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو کلوا دینا ہم بھیجوا دیں گے خدا 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 اپنے ہی مہر بانی کسی چیز کیخواہ دنیا میں یہ نیسے ہزارت کچھ زیادہ ہی مہر بانی کا سہارہ ہی ہے ہاں اب بینی کی مہربانی کا سہارا ہے اور اور ہے کون میرا اس دنیا میں دیکھو سرائیہ اپنے آپ کو اکیلا میں سمجھو کوئی اور بھی تو سکتا ہے کون ہوگا آپ بھی اوروں کی طرح پرسا دیکھر چلے جائیں ہاں اب یہ سب اچانک کیسے ہوئے وقت اور انسان کو پلٹنے میں دل نہیں لگتے لیکن کل رات کو در تک ہم بیڑیاں منا رہے تھے اممہ کب سو گئی پتہ ہی نہیں چلا اور صبح اٹھی ہی ہوئی دیکھو سرائیہ میں تم سے ناراض تھا لیکن آپ نے سب کچھ بھول گیا اور چاہتا ہوں کی تم بھی سب کچھ بھول جائیں اور مجھے آپنا ہی سمجھو آپ مجھے معاف کر دیں گے یہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا معاف کرنے والا تو پروردگار ہے میری کیا بھی ساتھ ایک کام کرو رات بہت ہو گئی ہے سو جاؤ میں کل پھر آؤں گا جی کل پھر دیں گے پھر آؤں گا کل پھر آؤں گا کل پھر آؤں گا کلou کل ہمارا 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 بلو مانے بھولیا اتنی دور تو کیا ہے میں تو آپ کے ساتھ بہت دور تک چلنے کو تیار ہوں ہے لیکن خدا کا شکر ہے کہ آپ کا دیدار ہوگی ہم ہم جان گئے ہیں کہ یہ ہماری بہن نسرین ہے اور ہم یہ بھی جان گئے ہیں کہ وہ کہاں سے آ رہی ہے کہاں سے آ رہی ہوں میں تو کئی سے نہیں آ رہی میں نے تو ایسے ہی تکاں آ رہا تھا لیکن تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑ گیا اس کا مطلب ہے تم ضرور کہیں سے آ رہی ہو وہ ہو ہماری ہر مراد پوری کریں لیکن ایک بات جان لو نسرین زمین اور آسمان پہلے لوگوں نے میرا نام چھالا اب رہی صحیحہ سے رضیہ نے پوری کر دی اس کا مطلب یہ تو نہیں آپا کہ زندگی کے ہر خوشی ہمارے لیے حرام ہے ایسا نہیں ہے مگر خوشی ہمارے گھر کا راستہ بھول گئی ہے تو کیا ہم گھٹ گھٹ کے مر جائے مرنا ہی پڑے گا کیوں کی تکبیر کی منشہ یہی ہے اگر ایسا ہے تو آپ آیاز بھائی کے بار میں سوچنا چھوڑ دیجئے اور میں میں ڈاکٹر عزوز کو پور چھاؤ گی اب بھی ہمیں زندگی سے بھاگنے کی عادت پڑ گئی ہر بات میں سمجھو تھا کیوں مرسلینہ مجھ میں لڑنے کی ہمت نہیں ہے آپ 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 اکیلی نہیں ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں اب خواب دکھنا برماد کیجئے آپ آپ ایسٹ بھائی کے خواب دیکھییں اور میں ڈاکٹر عزیز کے موسیقی 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 کیوں کیا ہوا وہ لڑکا ہے کلرک ہے کلرک تمہیں اپنی پوزیشن اور رتبے کا کوئی خیال نہیں ممی آپ ہمیشہ آدمی کو اس کے اہدے اور رتبے سے کیوں تول کی ہیں کیونکہ اہدہ اور رتبہ ہی آدمی میں تمیز اور شعور پیدا کرتا ہے تمہیں نوٹس کیا کہ ایسے گندے جوتے لے کر وہ ہمارے پرشن کار پر آگیا کیا ٹو بچ مامی سنو ایسے لوگوں کو تم گھر نہ بولاؤ تو ہی ٹھیک رہے گا اگر آپ کی بات ختم ہو گئی ہو تو میں باہر جا کر اپنے دوست سے ملوں ایرفان 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 رکھو رک جو ایرفان ایرفان اس تیرے ناراز ہو کر مجھا نہیں آپ کی ممی نے بجا فرمایا ہے کسی بھوکے ننگے انسان کو مو لگانا سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے اب بے کی باتیں امی جانے لیکن میں تو ایسا نہیں سوچتی میں جانتا ہوں مگر یہ بھی جانتا ہوں کہ تم بہت بڑے گھر کی بیٹی ہوں اور میں دو سو روپے مہانا کمانے والا ایک ادنا سا کلرک تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں آدمی کو اس کے ردوے اور اس کی حیثیت سے نہیں تولتی مگر تم جس دنیا میں رہتی ہو وہ دنیا انسان کو دولت سے تولتی ہے ایرفان ایرفان محبت کرنے والے ان سب باتوں سے اوپر ہوتے ہیں کہاں کی محبت اور کہاں کا پیار دیکھو ازرا مجھے اپنی دونو بہنوں کی شادی کرنے مجھے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنا میں نہیں جانتا کہ یہ محبت کیا ہوتی ہے ایرفان ایرفان مجھے سمجھنے کی کوشش کرو سب سمجھتا ہوں ازرا اور کیا سمجھو میں اور سمجھ کر کیا کرو دیکھو تم مجھے جس دنیا میں لے جانا چاہتی ہو وہ دنیا میرے لیے نہیں ہے اور ایک بات اور جان لوتی ہم غریب لوگ محبت تو کر سکتے لیکن شادی نہیں کر سکتے ایرفان تم بہت جذباتی ہو جذباتی ہوں نہیں جذباتی تھا پر میری آنکھیں کھل گئی خدا حافظ ایرفان ایرفان سرو کیا کلرک ہونا بہت بڑا جرم ہے کیا کلرکی واقعی گھٹیا چیز ہے آخر وہ کون ہے جس نے انسان کو تفقوں میں تقسیم کر دیا ہے کاش میں بھی ایک بڑا عوضیدار ہوتا کوئی پروفیسر ہوتا فکر زندگی نے کچل کر رکھ دیا ہے مجھے اب میں نے جا کہ نسلے تفقے کے انسان کو اجھے خواب نہیں دیکھنے چاہیے میرے لئے آزرا جیسی مجھے گھر آنے کی نہیں بلکہ سریا جیسی معمولی لڑکی ہی موجود ہاں تیرے لئے سریا ہی سب سے اچھی سریا ہی سب سے اچھی بلو مانی پرولیا کون ہے ایرفان ایرفان اپی لگتا ہے اببہ آگئے سلام علیکم علیکم سلام پیٹا رکشا سی جارہ سامان لیو جی سلام علیکم کو حلو اببا آپ کا سفر کیسا رہا کیسا سفر بیٹھا مارا مارا پھرتا رہا پر ہاں ایک بات اچھی ہوئی کیا رجیہ کا پتہ چل گیا سچ وہ ہے وہ کیسی ہے بیٹھا جب تک میں وہاں پہنچا وہ لوگ جا چکے تھے جا چکے تھے اببا پوری بات بتائیے نا بیٹھا ایک خوش قبلی ہے رجیہ اور سلیم نے نکاح کر لیا لیکن ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ رجیہ آپ کو ملی نہیں اب آپ کہیں کہ اس نے نکاح کر لیا پیٹھا رجیہ نہیں ملی پر وہ کازی صاحب لے تھے جنہوں نے ان کا نکاح پڑھوایا تھا یا اللہ تیرا لاک لاک شکر ہے چلو اچھا ہو گیا ہماری رجیہ کا نکاح ہو گیا اپا ایک بات کہوں بات تو تیری ٹھیک ہے لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون اببا میں چلتا ہوں بیٹھا کر جلدی نہ ہو تو کچھ دیر کے لیے بیرے پاس بیٹھ جاؤ تم سے ضروری بات کرنی ہے جی فرمائیے بیٹھے بیٹھے کازی صاحب بہت بہلے آدھ بھی نکلے ان کا دل منت دیکھ کر میں نے اپنے گھر کے بارے انہیں سب کچھ بتا دیا ان کام سے لگاوسا ہو گیا یہ تو بہت اچھا ہوا ورنہ پرائے شہر میں کوئی کسی کو کہاں پوچھتا ہے لیکن بیٹھے میں نے تم سے پوچھے بینے ایک فیصلہ کیا ہے غلط یا صحیح خدا جالے اب باپ ہونے کے ناتے میں نے جو ٹھیک سمجھا کیا اب آپ آپ نے جو بھی فیصلہ کیا ہوگا سوچ سمجھ کر کیا ہوگا کیا فیصلہ کیا بیٹھے میں نے سلطانہ اور نسری کی نسبت تیہ کر دی ہے اچھا ابا بات کازی صاحب نے ہی چلائی لڑکے والے بہت رئیس ہیں اللہ کا دیا سب کچھ ہے ان کے پاس بس سگر بہو چاہتے ہیں لیکن لیکن اب بچان ہمارے پاس دینے دلانے کو تو کچھ بھی نہیں اس کی فکر نہیں ہے کازی صاحب نے انہیں سب کچھ پیدا دیا ہے یہ تو بہت اچھا ہوا آپ کا یہ سفر ہمارے گر کو بہت راس آیا لیکن بیٹھے ایک بات تھی کہیے کہتے ہیں میں بڑی شرم سی آ رہی ہے کہیے نا آپ بیٹھا ان کے دو بیٹوں کا ساتھ ساتھ ایک سیانی لڑکی بھی ہے انہوں نے رشتہ اسی شرط پہ منظور کیا ہے کہ تم ان کی بیٹی سے شادی کروں گے لیکن اببا اس سارے سلسلے میں با جی اور آپا کی صلاح تو لے لیتے بیٹھا شادی بیا کے معاملے میں لڑکیوں سے پوچھنے ہی کیا ضرور ہے انہیں تو ہماری بات ماننے ہی پڑے گی ٹھیک اببا جا میں آپا اور با جی کی خوشی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں رومانی دنیا کا سفر ہے سنبھل سنبھل کر چلنا ہوگا پل میں ڈھو کر کھانا ہوگے پل میں ہمیں سنبھل نہ ہوگا دل کے کہنے پر جو ہم نے خواب محبت کے پالے ہیں ان خوابوں کو آنسو بن کر آخر آنکھ سے ڈھلنا ہوگا رومانی دنیا رومانی دنیا رومانی دنیا رومانی دنیا رومانی دنیا سنبھل نبھل نبھل رومانی دنیا موسیقی